بھائی میں کشمیری ہوں میں کشمیر کا رہنے والا ہوں کون سے علاقے تھے میں نکیال کا ہوں کشمیری کو ابھی پتہ چل گیا ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ اپنے ملک کے نہیں ہو سکتے تو ہمارے کدھر ہوں گے وہاں پہ جنڈے لگے پاکستان کے جو بسز یہاں سے جاتی ہیں وہاں پہ انہوں نے ہوتھ اتا رہے ہیں انہوں نے پیٹ عمران حان کے جو جنڈے تھے انہوں نے ہوتھ اتا رہے ہیں انہوں نے کہا اس نے یہ جو ہمارا وکیل بنائی اس نے تو ہمیں بیچا ہے انہوں نے میرے ہمارے میں ہوتھ سمبھلے کے وہاں پہ گواہوں اسیز کا انہوں نے جنڈے ہوتا رہے ہیں جو پہلے کہتے تھے تھے نا کہ کشمیر بنے گا پاکستان اب وہ چیز آہستہ سے ختم ہو رہی ہے بھائی یہ مجھے تو لگتا ہے یہ جو پاکستان ہے یہ بھی یہ بھی مکبوزہ بن جائے گا نمسکار دوستو میں ہوں آپ کا اندین ایم ڈروڈ جی ہیں دوستو آج پاکستان یہ بھی چاہیے کہ ہم کشمیریوں کو پاکستان میں ملانا تو بھی ہم نہیں ملیں گے تو کیا پورا معاملہ اور جہاں پر ہے کیول کرائیس بنے ہوئے ہیں وہیں جو بلوچستان ہے وہاں پر جو ہے لوگ سڑکوں پر آ گئے اور وہاں پر سڑکوں پر اتر کر مہنگائی کے خلاب پاکستانی سرکار کے خلاب جو ہے موڑچہ سمالے میں لاکھوں لوگ سڑکوں پر آئے تو دیکھیں پورا ویڈیو آپ اینڈ تک دیکھیں گا ملتے ہیں سار آپ کا نام کیا ہے کبیر نام کیا کرتے ہیں آپ کتنی مہینے کا کمال اندازن 25000 کمال کتنا آتا ہے میرا آیا بتیس ہزار ہاں ہاں پتیس ہزار تو پچیس ہزار آپ کماتے ہیں بتیس ہزار بیل آگیا یہ کیسے آپ کو زیادہ کر لیں میں سچی بات بتاؤں نا میں اتنا پریشان ہو نا کہ میں نے سوڑنے کے گوٹھی بیچی ہے بیج کے میں نے بیل جمع کروایا ہے تو نیکس ٹائم کیا بیچیں گے پھر اس سے نیکس ٹائم کیا بیچیں گے تو پریشانی تو خودکشی کرنے والی بات ہے یہ چور گورمنٹ ہے پہلے یہ آپ کو بھی بتا ہے انہوں نے مہنگائی مارس نکالا تھا دیارہی خان چور ہے یہ ہے وہ ہے جو آتا ہے وہ دوسرے پر ازام لگا دیتا ہے یہ آئی نا اگر یہ مہنگائی پر کٹرول کر لیتے تو ہم نے کہا تھا یار یہ واقعہ بے وطن ہیں بلکل انہوں نے آ کے دوبال مہنگائی کر دی ہے پیساگ ڈا رہا ہے دوسرے تیسرے اپنے کیس ختم کیے پیسے جی میں ڈالے چلے گی کشمیر کا کہا بھئی کشمیریوں کے ساتھ کڑے ہیں جو کشمیریوں کے ساتھ میں کشمیریوں ہوں اچھا کشمیر کا رہنے والا ہوں کون سے علاقے سے میں نکیال کا ہوں سچ پتا ہے کشمیریوں کو ابھی پتا چل گیا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں کیوں یہ لوگ اپنے ملک کے نہیں ہو سکتے تو مارے کے در ہوں گے ابھی آپ کو پتا چودہ کشمیریوں نے کیا 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 آگے چودہ کس بناتے تھے ابھی انہوں نے سیاہ دن بڑھا ہے کیوں نے اچھا کشمیر میں یہ آپ وہاں کے رہنے والے بات کر رہے ہیں ہمیں اس حوالے سے نہیں تنا خبر کی گئی میڈیا پہ تو نہیں یہ چیز آئی کہ کشمیر میں چودہ کس کو بلیک دے کے طور پر دیکھا گیا دیکھو ہمیں پاکستانی عوام سے نفرت نہیں ہے پاکستانی عوام جو ہمارے بھائی ہیں لیکن پاکستانی جو سیاستان ہیں نا ہمیں ان سے نفرت ہے جیسے وہ کہتے ہیں نا پولیس والے انسان سے نہیں اس کے جرم سے ہے ہم بھی یہی کہتے ہیں نفرت ان سے نہیں نفرت ان سیاستانوں سے دوسری سائی آپ تو یہ ان سے بات کریں گے تو یہ ایتھنٹک ویڈیو بنے گی آہ دوسری سائٹ کا جو کشمیرہ وہاں پہ دیکھ رہے ہیں میڈیا پہ دیکھتے ہیں وہاں پہ میٹنگ ابھی آئی دن ہوتی ہے وہاں پہ انفرسٹرکچر وہاں پہ دو سو الیکٹریک بس اس پتہ نہیں کیا کیا مطلب ایک لمبی لیسٹ ہے آپ کو اس آئیڈیا ہے وہاں پہ ریٹ کیا ہے راشن کا آیا بھائی ریٹ تو ان کا سب کو پتہ ہی ہے جتنی میں گائید رہے اتنی ادھر نہیں ہے ٹھیک ہے ہم سے بہتر ہیں وہ اچھا وہ ہم سے بہت بہتر ہیں ٹھیک ہوگی ہے جتنی خوبصورت کشمیر کی باتی ہے جتنی خوبصورت کشمیر کا ایری ہے اگر ہم لوگ صرف ٹوریزم کے اوپر مطلب یہاں پہ سیر و سیاحت کے حوالے سے کام کریں آپ کو نہیں لگتا کافی حد تک وہاں پہ ریوینیو جرنیٹ ہو جائے گا بہتری ہو سکتی ہے لیکن بات یہ ہے کہ سب شور ہے نا دیکھو کوئی کام اگر کرے لو پھر بات ہے نا ٹھیک ہو گیا دیکھیں مجھے بہت حیرت ہوئی ہے یہ بات جان کے کیونکہ ابھی میڈیا پہ ایسا کچھ آیا نہیں سوشل میڈیا پہ بھی ایسا نہیں آیا کہ کشمیر میں چوتانکس کو بلیک ڈیس کے طور پر دیکھا گیا اسے مجھے بتائیں ایسی سچویشن رہی تو جو پاکستان سائٹ پہ کشمیر ہے وہ بھی کل کو یہ کہے گا کہ ہماری جان چھوڑو دیکھو پہلے اسی پرسنٹ لوگوں کا یہی نارا تھا کشمیر بنے گا پاکستان ابھی آپ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ لو نہیں سوشل میڈیا کو کشمیری بھائی سے بات کیا اور بڑی مزید یہاں پہ جو لوگ ہیں ان سے بات کرتے ہیں آپ کا نام قدیر احمد مستفائی آپ کا نام مستنصر علی کیا کرتے ہیں چھوٹا موڑا بزنس کیسا چال رہا ہے پاکستان کی کنڈیشن اگر دیکھیں بزنس کو دیکھیں خاصتہ حال ہے ٹھیک ہے ابھی خبر یہ آ رہی ہے کہ پاکستان سائٹ کشمیر سے بھی حبر ہے انڈیا سائٹ کشمیر سے بھی حبر ہے کہ یہاں بجلی کے بلوں کے حوالے سے پروٹیس کیا جا رہا ہے جبکہ بجلی بندی بھی وہاں سے یا موصلی کیا کہیں گے آپ بھائی سارے چوڑ بیٹھے ہیں اوپر ٹھیک ہے سب اپنی باریاں لے رہے ہیں جب اپنی ذات کے لیے تو ہر بندہ باہر نکل رہا ہے جب رسول اللہ کی ذات پر کوئی حملے ہوتے ہیں تب جب کسی نے نہیں نکلنا تو پھر یہ زوال ہی آنا ہے یہ امت اس وقت جو امت کا حال ہے نا یہ صرف زوال ہے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو چار بندوں نے مارا تھا اور پوری قوم پر کہت نازل ہوا تھا یہ حضور صلی اللہ آئے دن دیکھیں قرآن پاک ساڑیں قرآن پاک کو جلایا جا رہا ہے جڑا مالی آپ نے معاملہ دیکھا ہوگا کہ لبرل نے قرآن پاک پر جو گستاہی لکھ کے جس لڑکے نے واضح دور پر تصویر لگا کے اس نے کہا میں نے یہ گستاہی کی ہے اس کو پردہ ڈال دیا پسے بردہ اور جو چرچ سڑے ہیں ان پر مضمت کر رہے ہیں نہیں دیکھیں ادھر میں آپ میں بھی میری بات سیگری کریں لیکن تھوڑا سا مجھے یہاں پہ آپ نے بولا جو چرچ جلے ہیں ان پر مضمت کر رہے ہیں تو کیا آپ آپ نہیں مضمت کرتے ہو ہمارے دین میں تو کسی بھی جو ہاں جی ان کو رائٹ ہر طرح کا آپ یہاں پہ دیکھیں حیسائی بھی رہتے ہیں سکھ بھی رہتے ہیں ہر طرح کی کمیونٹی راتی ہے کبھی کسی کو میں نے یہ آپ نے کبھی کسی کو ٹچ نہیں کیا تو اس میں جنسی ملوث ہے نا ٹھیک ہے لیکن اس کو میں کہہ رہا ہوں پاکستان کی جنسی باہر کی انڈیا کی راجنسی بھی ملوث ہے اب ایک گینٹے میں پاکستان میں ہمارے حکمرانی لاتے ہیں انہوں نے کشمیر کا یہ اس نے جنڈا اٹھایا تھا عمران ہان نے کہ میں اس کا وکیل ہوں اس کا تو اس ہی نے بیچا کشمیر کو اس ہی نے سارے معاملت اس پر کیا سارا کچھ اس نے کیا جب عمران ہان کی کمت آئی ہے ہر چیز انہوں نے اس پر آج تاکہ جو ایمرجنسی لگی ہوئی ہے ابھی تک نہیں معاملت ہوا انڈیا سائٹ کشمیر میں آج انڈیا سائٹ کشمیر میں خبر آئی ہے وہاں پہ جونسا جی ٹونٹی کی ویڈک پہلے ہوئی تھی اور اب وہاں پہ جونسا میس ورڈ کا کمپیٹیشن ہے وہ سیونٹی ون وہاں پہ ہونے وہاں پہ ڈویلمنٹ ہو رہی ہے یہی تو میں بات کر رہا ہوں کہ ہمیں جو ابھی تک بتایا جا رہا ہے ظلم 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 وہ بہت چینج ہو چکا ہے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے ہمارے سے زیادہ انڈیا فسیلٹیز دے رہا ہوں یہی میں کہہ رہا ہوں وہاں پہ دو تحریکیں ہیں یہ کہتی ہے کشمیر بنے کا پاکستان دوسری کہتی ہے کشمیر بنے کا حد موتار جو کشمیر بنے کا حد موتار وہ جو ہے وہ پاپلر ہو رہی ہے وہ کیونکہ ان کو بھی سمجھ آگی اکل آگی کہ پاکستان انہوں نے ہمارے نام پہ پیسے لے کے خود اپنے آپ کو سٹینڈ کیا اور ان بچانوں کو بیچ دیا کیونکہ چہتر چہتر سال سے ہم بھی یہ بھئی حکمران نہیں چاہتے کہ انڈیا کا اور جو کشمیر کا جو فیصل ہے اس کا کوئی فیصلہ ہوتا ہمارے اسے ایک منٹ کے لیے ہمارے یہاں پہ بھی کشمیر ہے جنت جیسا کشمیر ہے ہم نے اسے کیا مطلب ڈیویلپنٹ وہاں پہ کی وہاں پہ ٹوریزم کو پر موٹ کیا ہم بھی وہاں سے فائدہ اٹھا سکتے تھے لوگوں کو فائدہ وہاں کشمیری کو دے سکتے تھے کیا کیا ہم نے کچھ بھی نہیں کیا وہاں یہ جو ڈیویلپنٹ ہوا ہوا تھوڑا سا کوئی معاملات اس پہ اس کو ابھی تک کوئی اپریٹ نہیں کیا اس کو یہی چیز ہے آپ جا کے دیکھیں میرا تو دیاد ہے تکشمیر میں وہاں کے لوگوں کو بجلی پوری نہیں پہنچتے ان کے کہاں سے بنتی آپ کو پتا ہے پاکستان میں جو وہاں پہ ان کے جو ڈیمز ہوتا رہا ہے ساری بجلی وہاں سے لے کے تو ان کو دیا کچھ نہیں چاہتا اس کے مطلب ہے وہ بچارے وہاں سے یہاں پہ جاپس کر رہے ہیں یہاں پہ آگے دیاڑیاں لگا رہے ہیں بچارے آگے ٹھیک آہ ان کی نائنٹی ایڈ پرسنٹ جو جتنی بھی وہاں میں ساری یہاں پہ جاپس کر رہی ہیں جو زیادہ تر یہاں پہ کرتے ہیں لیکن یہ دیکھیں ایسی سیچویشن میں مائنڈ میں نہیں آتا کہ یہ ساتھ راشن جو سستا دیا جا رہا ہے وہاں پہ بجلی پری دی جا رہی ہے اور ہمیں یہاں پہ کیا جا رہا ہے یہی تو کہہ رہے ہوں کہ ان کو فسیلٹیز کوئی نہیں دی جاتی وہ خود کہتے ہیں کہ اس سے بہتر ہم خود مختار جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں ہم خود انڈیا کے ساتھ جو مل جائیں جتنی فسیلٹیز دیکھیں کہ جینے کے لیے انسان کو یہ جو روٹی کپڑا مکان کا جو دیتے رہے ہیں اس کے لاوہ بھی کچھ چیز ہیں زندگی میں روٹی کپڑا مکان کا جو نارا لگاتے رہے ہیں کیا وہ مل رہا ہے فیک ہر چیز بے گا ہوتا ہے کہ ہم چلو وہ ہی نارا پورا کر دیں تو کیا وہ روٹی کپڑا مکان مل رہا ہے یہاں پہ کشمیر میں میں آپ کوئی کہہ رہا ہوں منتروں پہ جا کے پوچھا کرنے والے یا کادیاں نے کو بہن بھائی کہنے والے یا کادیاں نے کو سپورٹ کرنے والے ان کو آپ لوگوں کو کوئی ساتھ جیسے کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہے آئی ہوپ کہ آپ نے ویڈیو دیکھا ہے آپ کو پسند بھی ہے ہوگی دیکھیں ویڈیو کو لے کے ہم بات کریں تو جہاں ایک اور پاکستان میں مہنگائی بڑھتی جا رہے ہیں وہیں کچھ کس میری لوگ ہے وہ ہے بول رہے ہیں کہ ہمیں پاکستان میں نہیں ملنا ہے پاکستان میں سب گھنڈا پرے ہوئے آتنگواز کو بڑھا دیتے ہیں وہاں کے نیتی نیم سہی نہیں ہے وہاں کی سرکار ہے وہ کھانے والی سرکار ہے قریب لوگوں سے ٹیکس لیتی ہے اور وہ ایاسی میں اڑھاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو وہاں کے لوگ سڑکوں پر آگئے ہیں بلوچوشتان کے لوگ سڑکوں پر آگئے ہیں وہیں آجات گسمیر ہے پاکستان کا پیوک ہے تو ان کے لوگ بھی سڑکوں پر آگئے ہیں اور وہاں پر جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں سرکار کے خلاب کر رہے ہیں کہ مہنگائی اتنی ہے کہ آلو کے دام بڑھے ہوئے ہیں وہیں پیٹرول ہے بہت زیادہ بڑھ چکا ہے لیکن وہاں پر جو سرکار ہے وہ دھیان نہیں دے رہی ہے کہ وہاں پر روٹی کپڑا مکان نہیں اور نہیں مل رہا ہے تو سرکار آخر کرے تو کیا کرے روٹی کپڑا مکان نہیں مل رہا تو آگے جو ٹیکنولوجی ہے چندریان پڑ جانا چاند پڑ جانا یا پھر ایجوکیشن اچھی ہونا یہ سب کہاں سے آئے گی تو اسی کے اوپر تھا ہمارا آج کے ایوڈو پسند ہے ایوڈو پسند ہے ایوڈو لائک کر رہی چینل کو ساتھکار ملتا ہے اسی نیوڈو دن تب سے جہیند باندے مات رہا ہم